نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں کا جواب نہ دیا دوسرے سال بھی آپ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال کر دیا میں نے پوچھا امیر المؤمنین سوات بن قارب سے آپ کی کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دراصل سوات بن قارب کا اسلام لانے کا عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت براء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ابھی ہم اسی ہال میں موجود تھے کہ اچانک ہمیں سوات بن قارب رضی اللہ عنہ ہماری طرف آتے دکھائی دیئے جب وہ قریب آئے تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمیں اپنے اسلام لانے کے ابتدائی حالات کے بارے میں تو کچھ بتائیے کہ آپ نے کیسے اسلام قبول کیا حضرت سوات بن قارب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا ہوا تھا اور اس دوران میرے ساتھ ایک جن ساتھی بھی تھا ایک رات میں سو رہا تھا کہ وہ میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا اٹھو اور سمجھ سے کام لو اور ہوش کے نہ خن لو اگر واقعی تم ہوشیار آدمی ہو لووی بن غالب کے درمیان سے ایک رسول مبعوث ہو چکے ہیں اور ساتھ کچھ اشعار بھی کہنے لگا پھر میرے اس جن ساتھی نے مجھے جگہ دیا اور مجھے ڈرا کے کہنے لگا اے سوات بن قارب یقیناً اللہ تعالی نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے تم اس نبی کی خدمت میں جاؤ اور اس کے اطاعت کر کے راہ راست کو قبول کر لو دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا میرا جن ساتھی مجھے جگہ کر وہی اشعار سنانے لگا جو اس نے گزشتہ رات سنائے تھے اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میں نے اپنے جن ساتھی کو مسلسل تین راتوں تک ایسا کہتے سنا تو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی اسلام کی محبت سما گئی چنانچہ اسی وقت میں نے اپنا رخ اپنی سواری کی طرف کیا نہ میں نے کوئی کجاوے کی رسی کھولی اور نہ ہی باندی بلکہ میں اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبت میں چلتے ہوئے آ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد لوگ اکٹھے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مجھ پر بڑی تو آپ نے فرمایا اے سوات بن قارب آپ کا آنا مبارک ہو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کون سی بات یہاں لائی ہے میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے چند اشعار کہے ہیں آپ انہیں گوشے گزار کرنے کی زہمت کریں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اشعار سنائے وہ اشعار سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کھلا کر ہس پڑے جس سے آپ کی داڑے مبارک نظر آنے لگی اور پھر مجھ سے فرمایا اے سوات تم کامیاب ہو گئے یہ واقعہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اب بھی آپ کا وہ جن ساتھی آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں حضرت سوات بن قارب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا جب سے میں نے قرآن مجید پڑا ہے تب سے وہ میرے پاس نہیں آتا اور واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اس جن کے بدلے میں ایک اچھا عوض ہے دلائل النبوہ لیل بیہاقی آہو اللہ